پیر وارث شاہ کا فکر آ رہا تھا کہ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا رب بے وارثاں کر کے مار دائی اے تو کیا کر بس کار اگر اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے تو گردن کا سریعہ درہ تھوڑا سا نیچہ کار امام ابو مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے بیٹھے تھے حرون رشید سامنے بیٹھے تو امام مالک سے بڑا اس نے عجیب سوال کیا جو نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو کہنے لگا حرون رشید امام ابو مالک سے بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے مسلمان کا یہ کام تو نہیں کہ وہ ٹوٹولتا بھی رہے تو امام صاحب صاحب نے کرسی بیٹھے تھے غصہ آیا لیکن آپ بڑے دانہ عدوی تھے کہنے لگے یار تو جو بھی سوال کرتا ہے تخت پہ بیٹھ کے کر لیتا ہے نیچے اتر پھر بتاتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے نیچے اتر تو سائل ہے مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے تخت پہ بٹھا بات چاہے کہنے لگا چلو کوئی ہے جنہی وہ نیچے بیٹھ گیا امام ابو مالک تخت پہ آکے بیٹھ گئے کہنے لگے آپ پوچھ کیا پوچھ رہا تھا کہنے لگا جی بتائیے اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے تو امام ابو مالک فرمانے لگ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت سمجھا رہا ہے کہ حرون رشید اپنے تخت پہ زیادہ ناز نہ کرنا ایک منٹ لگتا ہے میں تیری جگہ پہ امام مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں تجھے سمجھا رہا ہے کہ ناز نہ کرنا یہ کوئی لمبا ٹائل نہیں لگتا یہ صرف ایک منٹ کی بات ہے ایک منٹ کی بے پروائی بے سجن دی جتے کسے بھی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردہ رولے تو منگتے یا منگتے یا تخت بٹھاوے تاجہ والے دردہ رولے تو منگتے یا تخت بٹھاوے آزم وہ کسے نکارہ آمل دئی کوئی کامے ہو خالی آوے ایسے نہ کر کہ اللہ نراز ہو جائے اور ایک منٹ لگتا ہے ہر چیز بدل جاتی ہے قربانی کی روح کو سمجھیں اپنی خواہشاتے نفس کو کچلنے کا نام قربانی ہے بابا بلشاہ نے بھی شکمات ہی ہے وہ کہتے ہیں تو سی عجبی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہو